موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں آپ کا میزبان مصطفیٰ اجمل مدنی آپ کا اپنا پروگرام بزم رنگ و نور لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس نششت میں ہمارے ملک کے جو نامور اور مشہور شورائے کرام ہم تشریف فرما ہیں ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں اور انہیں احلن و سہلن مرحبا کہتے ہیں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب ریاض رحیم صاحب ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اسی طریقے سے ممرہ سے تشریف لائے ہوئے معروف شاعر اجاز ہندی صاحب ہم آپ کا بھی استقبال کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ملک کے نامور شاعر ڈاکٹر کلیم زیا صاحب ہم آپ کو بھی احلن و سہلن مرحبا کہتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سٹوڈیو میں سلیم رشک صاحب ہم آپ کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئی پلس ٹی وی کے جتنے بھی پروگرام آپ کے خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں اس کا جو بنیادی مقصد ہے جو حدف اور جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑا جائے اللہ کی صحیح معرفت حاصل ہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معرفت حاصل ہو اور دین اسلام کے تعلق سے جو پروگنڈے کیے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے جو ڈاؤٹس لوگوں کے دلوں میں ہیں ان ڈاؤٹس کو کلیر کرنا اس کو دور کرنا یہ بنیادی مقصد ہے اس چینل کا اور جتنے بھی پروگرام آپ دیکھتے اور سنتے ہیں سب کا یہ مقصد ہے یہ جو بزم رنگ و نور یہ دراصل آپ کے عدبی ذوق کی تسکین کے لیے تو ہے ہی ساتھ میں یہ پروگرام وہ پروگرام ہے جو عام مشاعروں سے ذرا ہٹکے ہیں اس اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس مشاعرے میں جو ہمارے شورا شرکت کرتے ہیں انہیں اس بات کا پابند بنایا جاتا ہے یا ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں ایسے اشعار ایسی نظمیں پیش کی جائیں جن کے اندر کوئی درس ہو کوئی عبرت ہو کوئی میسج ہو کوئی پیغام ہو صرف لفظوں کی کاریگری نہ ہو تسنو اور بناوٹ نہ ہو اور الحمدللہ ہمارے اس میار پہ ہمارے شورا پورے اترتے ہیں کھرے اترتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے اور جیسے جیسے ہمارا ایک ایک اپیسوڈ آگے بڑھتا جا رہا ہے الحمدللہ اس کے اندر نکھار آتا جا رہا ہے آج ہی ہماری خوشبقتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ملک کے معروف اور نام اور شورا کرام تشریف فرما ہیں آپ ان کا کلام سنیں گے تو آپ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ایک سنجیدہ اور ایک زمینی شائری جس کے اندر زمینی حقائق پہ کلام کیا جاتا ہے وہ شائری انشاءاللہ آپ سنیں گے اور آپ اس سے محضوظ ہوں گے میں چاہوں گا ہماری روایت ہے کہ ہم اپنے مشاعرے کا یا اپنی بزم کا آغاز حمدیہ یا ناتیہ کلام سے کرتے رہے ہیں اسی روایت کی پاسداری کرتے ہوئے میں التماس کروں گا ڈاکٹر کلیم زیا صاحب سے کہ آپ حمد باری تعالی سے اس محفل کا آغاز فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں اس سے پہلے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں آئی پلس ٹی وی کی توسط سے ابھی بھی مجھے حکم ہوا ہے لہٰذا میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں آئیے آپ کی خدمت میں حمد باری تعالی کے چند اشار پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں یہ حمد دراصل قصیدے کے طرز ان قصیدے کے اسلوب میں ہیں چند اشار پیش خدمت ہیں ریاض بھائی جے سمات فرمائیں وہی رزاق ہے بے شک وہی سب کو کھلاتا ہے وہی سب کو کھلاتا ہے وہی ہے قادر مطلق جو ہم سب کو جلاتا ہے وہی ہے قادر مطلق جو ہم سب کو جلاتا ہے وہی رزاق ہے ہر ایک راہی کا رستہ وہ ہر ایک جادہ کی منزل وہ ہر ایک راہی کا رستہ وہ ہر ایک جادہ کی منزل وہ ہر ایک منزل کا حاصل وہ ہر ایک راہی بر ہر ایک منزل کا حاصل وہ ممالک دونوں عالم کا زمان سارے اس کے ہیں ممالک دونوں عالم کا زمان سارے اس کے ہیں شہنشاہ اس کے نوکر ہیں خزانے سارے اس کے ہیں شہنشاہ اس کے نوکر ہیں بہت شکریہ ممالک دونوں عالم کا زمان سارے اس کے ہیں ممالک دونوں عالم کا زمان سارے اس کے ہیں ممالک دونوں عالم کا زمان سارے اس کے ہیں وزیر ازاق لے بے شک شہر سمان فرمائے سدایں سب کی سنتا ہے دعائے رد نہیں کرتا سدایں سب کی سنتا ہے دعائے رد نہیں کرتا ممالک دونوں عالم کا زمان سارے اس کے ہیں سنتا ہے دعائے رد نہیں کرتا ممالک دونوں عالم کا زمان سارے اس کے ہیں سنتا ہے دعائے رد نہیں کرتا ممالک دونوں عالم کا زمان سارے اس کے ہیں ہمارے کان میں موجود جو حسن سمات ہے ہماری قوتِ گفتار اس کی ہی بدالت ہے ہماری قوتِ گفتار اس کی ہی بدالت ہے وہ دو کی شکول آنکھوں میں بسارت بن کے رہتا ہے وہ دو کی شکول آنکھوں میں بسارت بن کے رہتا ہے رگوں کے دورتے خوں میں حرارت بن کے رہتا ہے اور ایک نئے انداز سشیر کہنے کی کوشش کی ہے کسی بھی داکت میں حلمت نہیں ہے کچھ چبانے کی کسی بھی داکت میں حلمت نہیں ہے کچھ چبانے کی کوئی خود حجم ہو جائے نہیں طاقت ہے دانے کی کوئی خود حجم ہو جائے نہیں طاقت ہے دانے کی شکول سمات فرمائے ہر ایک موزی سے وہ واقف سبھی جہلس کے قابو میں ہر ایک موزی سے وہ واقف سبھی جہلس کے قابو میں بنا اس کی اجازت کے نہیں ہے زور جادو میں ہے ہم تو بہت طبیری مقتا جو پیش کرنے کی ذارت رہا ہوں کہ تفکر اور میری زندگانی ہے عطا اس کی تفکر اور میری زندگانی ہے عطا اس کی قلم میرا زیا کرتا رہے ہم دو سنا اس کی قلم میرا زیا کرتا ناظرین کرام ابھی آپ ڈاکٹر کلیم زیا سے حمدیہ اشعار سن رہے تھے رب باری تعالی کی تعریف و توصیف نہایتی منفرد انداز میں اور رب کی قدرت کے جلوے اور اس کی نشانیاں وہ اشعار کی زبان میں آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے ڈاکٹر کلیم زیا صاحب کا ایک کمال یہ ہے آپ ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں یہ اچھے شاعر عدیب نقاد اور مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ چالیس سال کا تدریسی تجربہ رہا ہے تقریباً دو لاکھ تلوہ کی ترویت کر چکے ایک اچھے معلم اور مربی بھی ہیں یہ بات شاید کم لوگ جانتے ہوں اور یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ جس نے کئی نسلوں کی ترویت کی ہے اور شاید انہی تلوہ کی یہ دعائیں ہیں کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کسی بھی انگل سے بڑے نظر نہیں آتے آپ سبت دوش ہو چکے ہیں گورنمنٹ یوسف کالج جگیشری سے لیکن اس کے باوجود بھی یہ انہی تلوہ کی دعائیں ہیں میراج فیضابادی نے کہا تھا کہ ہم غزل میں تیرا چرچہ نہیں ہونے دیتے تیرے جادوں کو بھی رسوا نہیں ہونے دیتے اب مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ میرے بچے مجھے بڑھا نہیں ہونے تھوڑی سی میں ترمیم کروں تو مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ میرے تلوہ مجھے بڑھا نہیں ہونے کیا ہے ڈاکٹر صاحب کی چستی فرٹی اور امت کے لیے کچھ کر گزرنے کا جو شوق اور ذوق اور طلبہ کے لیے نئی نسل کی تربیت کیسے کی جائے ڈاکٹر صاحب اسی ادھر بن میں لگے رہتے ہیں اور الحمدللہ آپ کی کاوشیں بڑی نرالی ہیں اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور صحت تندرستی دے ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں ہم چاہتے ہیں کہ چند اشار اور آپ ہمارے ناظرین کے خدمت میں پیش کر دیں حمدیہ کلام تو آپ نے سنایا ہی چند اور اشار کی گزارش ہے جنب علی ناظرین وکرام دو خطات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جسامات فرمائیں محنتوں کو رواج دیتے ہیں محنتوں کو رواج دیتے ہیں ہم فقیروں کو تاج دیتے ہیں محنتوں کو رواج دیتے ہیں اور پالتے ہیں بلندیوں کو زیعہ پستیوں کو خراج دیتے ہیں محنتوں کو رواج دیتے ہیں ہم فقیروں کو تاج دیتے ہیں پالتے ہیں بلندیوں کو زیعہ پستیوں کو خراج دیتے ہیں ایک غزل کے چند اشار جیسا کہ آپ نے ابھی میرے تعلق سے بہت تعریف میں آسمان تک آپ نے مجھے پہنچانے کے کوشش کی ہے اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور جو کچھ آپ نے میرے بارے میں کہا ہے کہ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس گمان کو یقین میں تبدیل کر دیں اور مجھے اس لائق بنا دے کہ لوگ سچ مچ یہ سمجھ سکیں کہ ہمارے ناظم صاحب نے جو کچھ کہا وہ واقعاً سچ ہے اس کے لائق مجھے بنا دیں ایک غزل کے چند سے مطلع میرے اشار بھی وہی ہیں جو میں نے ابھی چونکہ ایک مولم کا ذکر آیا ہے تو اور ایک خطاب پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ میں معلم ہوں میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوہ میں معلم ہوں کہ تدریس ہے میرا شیوہ نامحذب کو میں تہذیب کی زو دیتا ہوں اب میری ہستی ہزیہ خلق و مروت کا چرام میں زمانے کو نئے عظم کی لغ دیتا ہوں میں زمانے کو نئے عظم کی لغ دیتا ہوں غزل کے چند سے اعتماد فرمائے کہ کب کسی کے کہے پر چلا آدمی میں ہم مروت بھی نہیں سنا سکتا لیکن غزل میں سمات فرمایا کہ کب کسی کے کہے پر چلا آدمی ظلمتوں میں بھٹکتا رہا ظلمتوں میں بھٹکتا رہا آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص اتارا گیا کہ ہم لوگ ظلمتوں سے باہر آ جائیں نور میں آ جائیں لیکن ہم نہیں آسکے آج بھی بھٹک رہے ہیں کب کسی کے کہے پر چلا آدمی ظلمتوں میں بھٹکتا رہا آدمی اس نے مطلعہ سمات فرمائے کہ ہر طرح کا یہاں پر ملا آدمی ہر طرح کا یہاں پر ملا آدمی دھونڈنے پر ملا آدمی ووہ دھونڈنے پر ملا آدمی دھونڈنے پر دھونڈنے پر ملا آدمی اور اس سے بتر کوئی لمحہ ہوتا نہیں اس سے بتر کوئی لمحہ ہوتا نہیں ہار جاتا ہے جب حوصلہ اس سے بہتر کوئی لمحہ ہوتا نہیں ہار جاتا ہے جب حوصلہ آدمی اور آسمہ پھڑ گیا اور کس کی زمین تلقین ہے شیر میں سمات فرمائیں کہ آسمہ پھڑ گیا اور کس کی زمین جب کبھی بن گیا ہے خدا آدمی آسمہ پھڑ گیا اور کس کی زمین جب کبھی بن گیا ہے خدا آدمی اور سائنٹیفک شیر سمات فرمائیں کہ اس کی فطرت میں پانی کی تاثیر ہے اس کی فطرت میں پانی کی تاثیر ہے پانی ہے ہمارے جسمیں اس کی فطرت میں پانی کی تاثیر ہے اس کی فطرت میں پانی کی تاثیر ہے ڈھونڈ لیتا ہے خود راستہ آدمی اچھا ہے بھئی اس کی فطرت میں بہت اچھی بات ہے بہت شکریہ اس کی فطرت میں پانی کی تاثیر ہے ڈھونڈ لیتا ہے خود راستہ آدمی ایک اور سانٹی فکشیر سمات فرمائیں سنگ بھی موم بھی خار بھی پھول بھی سنگ بھی موم بھی خار بھی پھول بھی آگ پانی ہوا خاک کا آدمی آگ پانی ہوا خاک کا آدمی سنگ بھی موم بھی خار بھی پھول بھی آگ پانی ہوا خاک کا آدمی اور ایک اس میں تھوڑا تغزل کا رنگ آ گیا ہے ایک شیر میں کہ مت ستا مت ستا اس کی آہوں سے ڈر مت ستا مت ستا اس کی آہوں سے ڈر مت ستا دیکھ پہلے سے ہے دل جلا آدمی دیکھ پہلے سے ہے دل جلا آدمی ناظرین اکرام ایک نئی غزل کے دو شیر ایک مطلع اور دو شیر سمات فرمائیں عرض کیا ہے کہ آدمی زندہ ہے لیکن وسوسوں کے درمیان آدمی زندہ ہے لیکن وسوسوں کے درمیان ارے ایک شیشہ رہ گیا ہے پتھروں کے درمیان آدمی زندہ ہے لیکن وسوسوں کے درمیان ارے ایک شیشہ رہ گیا ہے پتھروں کے درمیان اور جدید ترین شیر سمات فرمائیں کہ آج پھر ماچسک ڈبیا سازشوں کی زد میں آج پھر ماں چسکڈبیاں سازشوں کی زدم ہیں اور کانا پھوسی چل رہی ہے تیلیوں کے درمیان آج پھر ماں چسکڈبیاں سازشوں کی زدم ہیں اور کانا پھوسی چل رہی ہے تیلیوں کے درمیان اور ایک شیر سمات فرمائیں جس میں قافیہ میں نے تھوڑا عجیب استعمال کرنے کی کوشش کیا ہے کہ آنکھیں پھر فیشن زدہ ماحول سے پتھر آ گئیں آنکھیں پھر فیشن زدہ ماحول سے پتھر آ گئیں اور گورے اجلے جسم دیکھیں چندیوں کے درمیان آنکھیں پھر فیشن زدہ ماحول سے پتھر آ گئیں گورے اجلے جسم دیکھیں چندیوں کے درمیان اور آدمی زندہ ہے لیکن وسوسوں کے درمیان ایک شیشہ رہ گیا ہے پتھروں کے درمیان بہت شکریہ ناظرین بہت شکریہ جناب ہے شکریہ ڈاکٹر کلیم زیاد صاحب بہت ہی قیمتی اور بہت ہی سچی شاعری ہمارے ناظرین کی خدمت میں آپ نے پیش کی اب اس کے بعد میں ایک ایسے شاعر کو زحمت کلام دینا چاہتا ہوں ممبرہ سے تشریف لاتے ہیں صاحب دیوان شاعر ہیں خاموش مزاج ہیں نام و نمود اور شہرت سے دور اپنے دھن میں مست و مگن اردو عدب کے گیسو کو سمارنے میں لگے رہتے ہیں میری مراد ہے جناب اعجاز ہندی صاحب سے آپ کا شیری مجموعہ بھی شائع ہو چکا ہے کچھے پتوں کی بوباس اعجاز ہندی صاحب اردو کے بہت ہی نام و شاعر ہیں میں آپ کو زحمت دوں گا کہ آپ اپنے کچھ اشار ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں سوامین اکرام آدھا برز ہے غدل کے کچھ شیر سماعت کریں دین کو دنیا کی راہوں کا خلل کھا جائے گا دین کو دنیا کی راہوں کا خلل کھا جائے گا اور جو باقی بچے گا الکوہل کھا جائے گا اور جو باقی بچے گا الکوہل کھا جائے گا سامین الکوہل کا قافیہ میں نے غدل میں استعمال کیا ہے بہت اچھا ہے دین کو دنیا کی راہوں کا خلل کھا جائے گا اور جو باقی بچے گا الکول کھا جائے گا صبح کی پہلی کرن بن جائے گی غم کا سبب صبح کی پہلی کرن بن جائے گی غم کا سبب نیند کو بہتر سمجھنے کا عمل کھا جائے گا صبح کی پہلی کرن صبح کی پہلی کرن صبح کی پہلی کرن بن جائے گی غم کا سبب نیند کو بہتر سمجھنے کا عمل کھا جائے گا اور فلسفہ سارا دھرا رہ جائے گا تقسیم کا فلسفہ سارا دھرا رہ جائے گا تقسیم کا دو کو دو سے چار کرنے کا عمل کھا جائے گا کیا کہنے بھی فلسفہ سارا دھرا رہ جائے گا تقسیم کا دو کو دو سے چار کرنے کا عمل کھا جائے گا اور شیر دیکھیں کہ پھر نہ ہاتھ آئے گی توبہ پیڑ کی ڈالی کبھی پھر نہ ہاتھ آئے گی توبہ پیڑ کی ڈالی کبھی بند ہو جائیں گے در خیر العمل کھا جائے گا کیا کہنے بھائی 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 پھر نہات آئے گی توبہ پیڑ کی ڈالی کبھی کیا کہنے بند ہو جائیں گے در کیا تمثیل ہے بھائی 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 خیر العمل شکریہ صاحب خیر العمل کھا جائے گا ہم کے آثار قدیمہ کی صفت رہ جائیں گے ہم کے آثار قدیمہ کی صفت رہ جائیں گے جسم کی تیزیب کو ایک ایک پل کھا جائے گا ہم کے آثار قدیمہ کی صفت رہ جائیں گے جسم کی تہذیب کو ایک ایک پل کھا جائے گا اور دیکھئے کہ بیش قیمت دلخزانہ خاک ہو جائے گا یوں بیش قیمت دلخزانہ خاک ہو جائے گا یوں دیکھتے رہ جاؤ گے نعم البدل کھا جائے گا بیش قیمت دلخزانہ خاک ہو جائے گا یوں دیکھتے رہ جاؤ گے نعم البدل کھا جائے گا اور شیر دیکھیں کہ بیج بونے کے لیے مٹی بہت زرخیز ہے بیج بونے کے لیے مٹی بہت زرخیز ہے پر یاد رکھنا اسی موسم ہوا میں پیڑ پھل کھا جائے گا بیج بونے کے لیے مٹی بہت زرخیز ہے پر اسی موسم ہوا میں پیڑ پھل کھا جائے گا جب سے یہ کشور سنانا شاتھوں معذرت کے ساتھ جب سے ایوان غزل میں چور دروازہ کھلا جب سے ایوانِ غزل میں چور دروازہ کھلا پوری غزل کے مزاج سے یہ شہر الگ ہے تاہم جب سے ایوانِ غزل میں چور دروازہ کھلا تیہ ہوا کہ یہ عمل شہرِ غزل کھا جائے گا جب سے ایوانِ غزل میں چور دروازہ کھلا کیا تیہ ہوا کہ عمل شہرِ غزل کھا جائے گا مقتہ سمات کریں کہ زندگی کا تجربہ اعجاز ہندی کم نہیں زندگی کا تجربہ اعجاز ہندی کم نہیں آج بخشے گا اگر تم کو تو کل کھا جائے گا زندگی کا تجربہ زندگی کا تجربہ عجاز ہندی کم نہیں آج بخشے گا اگر تم کو تو کل کھا جائے گا یہ تھے عجاز ہندی صاحب جو زندگی کے تلخ تجربات بیان کر رہے تھے اور ہمارے ناظرین کافی محسوس ہو رہے تھے لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہماری آج کی نششت کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے لیکن ناظرین اکرام آپ رنجی دانا ہوں کبیدہ خاطر نہ ہو انشاءاللہ عجاز ہندی صاحب کو ہم اگلی نششت میں آپ کے خدمت میں پیش کریں گے اور جو ہمارے شورائے کرام بچ گئے ہیں جن کا کلام آپ ابھی تک نہیں سن سکے ہیں انشاءاللہ ان تمام شورائے کرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں اگلی نششت میں ہم حاضر ہوگے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی